معاشرے کی صلاح کے لیے جو بنیادی تھی نا بات وہ ہم سب نے اس کو بلا دیا یہ نکاح کا رشتہ جو تھا مولانا موزیرم ترہ نے ایک جگہ حوالہ دیا ہے اور ابن حمام نے فتر القدیر میں لکھا کہ جہاد سے بھی نکاح افضل ہے اور ہمارہ کہتے ہیں اس کی براہ یہ کہ جہاد میں کوئی ممکن نہیں کہ وہ ضروری کفار دوینوں میں اسلام رہا ہے ہو سکتا وہ اپنی بات پر ڈٹے رہا ہے اور قتل ہو جائیں دین نہ قبول کریں مگر نکاح تو ایک ایسا پورا مراستہ ہے جس سے ایک نسل کے تو اخلاق کی حفاظت ہوتی ہے ایک آنے والی نسل بغیر جنگ کے کرمہ گو پیدا ہو جاتی ہے جو اللہ کی دین کا جنرل لے کر بعد میں کھڑے ہو جاتے ہیں بارس ہوتے ہیں اب وہ ذہن میں نکاح کے موقع پر ہم مسلمانوں کے نیرہ رشتہ کرسے وقت سب چیزیں دیکھتے ہیں حسن ہو دولت ہو یہ ہو وہ جو بات ہی نہیں کی جس کے لیے اللہ نے نکاح ہم کر کیا یہ تو دوسری قومے میں گارہ بات کرتی تھی اسلام نے تو کیا تھا کہ ایک پاکیزہ نصر جس پر حضور نے کہا میں فخر کروں گا اب اس کے لیے تو یہی چاہنا کہ بچے بچی کے لیے کوئی دین دار مگر یہ بلکل ہم دین دار بھی اور سارے جوکوں نے اس کو چھوڑ گیا اور سب چیزیں سامنے ہیں دین ہر سب بات سامنے دین نہیں اس لیے پہلی اینٹ ہی جو ہے نا معاشرے کی صلاح کی وہ غلط رکھی جا رہی ہے اب گھر میں جب بے احیاء لڑکیاں آئیں گی تو آنے وڑی نسل بھی پھر ویسی پیدا ہوگی کہ ماں ایک خود ادارہ ہے اگر تُو نے ایک پاکیزہ ماں حاصل کر لی گھر میں لیا اور تو ایک اچھی نسل کی تُو نے بنیاد رہ دی اور جب ایک بدکار آگئی بے ہیا بے پردہ بے دین تو اور تو سب کچھ ہوگا مگر پھر دین اس گھر سے آسا آسا رخصت ہو جائے گا ہو گیا بلکل ہو گیا سیرت فرزند ہاتھ امہات مہوں سے ہی بچے سوئے بہت مہے موسیقی